ساس کی خانسی کی وجہ سے بہو کی نیند ڈسٹرب ہو رہی تھی شوہر کے سامنے خود تو ساس کو برا بلا کہہ نہیں سکتی تھی لہٰذا بہو نے فوراً اپنے چند ماہ کے بیٹے کو چٹکی کاٹی جو رونے لگا تھا اور پھر اپنے بیٹے کا نام استعمال کرتے ہوئے اپنے شوہر سے کہا ماہ کی وجہ سے چھوٹا بار بار اٹھ جاتا ہے اگر بچے کی نیند پوری نہ ہوئی تو اس شدید تھنڈ میں بچہ ویسے ہی بیمار پڑ جائے گا شوہر نے اٹھ کر بیوی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ماہ کو جھڑکا تھا مگر خانسی جھڑکنے سے کہاں رکتی ہے اور پھر بوڑی ماہ تو ٹی بی کی مریضہ تھی لہٰذا اس کے بیٹے نے اٹھ کر اس کا بستر سہن میں لگا دیا تھا بوڑی ناتوہ ماہ اپنے جوان پتر کی مضبوط گریف میں گھسیٹتے ہوئے سہن میں پڑی ٹوٹی پھوٹی چار پائی تک آئی تھی بیٹے نے دھکا دے کر ماہ کو چار پارے پا پھینکا اور جگہ جگہ سے پھٹا ہوا کمبل لاکر ماہ کے اوپر ڈال دیا تھا سہن میں سخت سردی تھی دسمبر کی یخ بستہ راتے تھی اوپر سے ٹی بی نے بگڑ کر پھیپنوں تک کو ضائع کر دیا تھا خانسی کرتے کرتے کئی بار سانس رک جاتی تھی اور پتہ نہیں کتنے کتنے لمحے رکی رہتی تھی کئی بار تو الٹی تک نکل جاتی تھی بہو اب اندر پہلے سے بھی زیادہ پریشان تھی کیونکہ اب تھنڈ کی وجہ سے خانسی میں وقفہ بھی نہیں رہا تھا سوائے ان چند لمحوں کے کب بڑی سانس کی سانسیں بھی تھمی ہوئی تھی لہذا بہو نے ایک بار اپنے بیٹے کو چٹکی کاٹی اور رونے لگا بیٹے کے رونے کی آواز پر اس کا شوہر بھی جا گیا اور بہو نے ایک بار پھر اپنے شوہر سے سانس کی خانسی کی شکایت کی اب کی بار شوہر اٹھا اور آن کی آن میں اپنی ماں کے سر پر پہنچا چار پائی کا ایک سرہ پکڑ کر کھیچا اور کھیچتا ہوا سہن کے دوسرے سرے تک لے گیا ماں بیچاری کہیں راستے میں ہی گر گئی واپسی پر مو اندھیرے جب اپنی چہیتی بیوی کے پاس لوٹ رہا تھا تو اس کا پاؤں اپنی ماں سے ٹکرایا تو مو کے بل گرا اور ماں کے مو سے بے اختیار حسبی اللہ کے الفاظ نکلے اور ساتھی مو سے نکلا وہ تو تن سٹتے نہیں وجی بیٹے نے کوئی جواب نہ دیا اٹھا اور ایک بار پھر اپنی ماں گھسیٹنے کے انداز میں اٹھاتے ہوئے لے جا کر بستر پر ڈال دیا جہاں اس کی ماں ساری رات تھنڈ کی وجہ سے کھانستے کھانستے صبح تک اللہ کو پیاری ہو گئی جسم تھنڈ کی وجہ سے اکڑ گیا صبح جب بہو نے ناشتہ کر لیا اپنے شوہر کو بھی کروا لیا اور پھر اس نہنجار کو اس کی ماں کی موت کی خبر سنائی اور شوہر اب کی بار بھی کوئی پشے مان نہ ہوا بلکہ الٹا ماں کی موت کے نام پر گاؤں سے مانگ کر بیوی کے پیٹ کا جہنم بھرا اور ماں کو اس کا اپنا خرید کر رکھا گیا کفن پینا کر قبر میں اتار دیا وقت گزرتا گیا اس بدبخت کا بیٹا جوان ہوا بیوی بیٹے کی چڑتی جوانی میں فوت ہو گئی جبکہ وہ مقافات عمل سے گزرنے کے لیے زندہ رہا وہ بڑا ہو چکا تھا کھانسنے کی وجہ سے اس کی چار پائی دسمبر جنوری کی یق بستا راتوں میں بھی سہن کے آخری کونے میں این اسی مقام پر ہوتی جہاں آخری بار اس نے گزیت کر اپنی ماں کو لٹایا اس کے پاس اوڑنے کے نام پر وہ ہی ماں والا کنبل تھا البتہ وہ مرد تھا چل پھر سکتا تھا لہٰذا وہ دور دور کے دھیاتوں میں جا کر کچرا کنڈیوں سے گرم کپڑوں کو ڈھونڈ لاتا جو اسے سردی سے بچانے کے کام آتے تھے مگر سردی سے بچ سکتا تھا اپنے انجام سے نہیں بچ سکتا تھا آج وہ اپنے نو مولود پوتے کو پیار کر رہا تھا کہ بہو نے دیکھ لیا اور اس کا پوتا رات کو بیمار پڑ گیا اس کی بیوی نے اپنے شوہر کے سامنے سارا الزام سسر پر ڈالتے ہوئے بتایا کہ سسر نے اسے اٹھا کر باہر ٹھنڈ میں اپنے پاس رکھا میرے مانگنے پر مجھے گالیاں دیتا رہا اور کہتا رہا کہ تو بچوں کو باپ دادا کے پیار سے محروم کر رہی ہے ساتھی بیوی نے مگر مچ کے آنسو بہانے شروع کر دیئے یہاں تک شوہر تیش میں اٹھ کر گیا اور باپ کو سہن کی کونے میں پڑی چار پائی سے اٹھا کر گھر کی دیلی سے بار پھینک دیا جب اپنے بیٹے کے ہاتھوں زلیل رسوا ہو کر بوڑے کو گھر سے بار پھینکا گیا تو اسے اپنی ماں کی یاد آئی جس نے آخری اسفاز میں بھی بیٹے کی فکر کرتے ہوئے پوچھا تھا بیٹا تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں لگی ساتھی بوڑا شخص اپنے بیٹے کا انجام سوچنے لگا اور انجام سوچتے سوچتے ساری رات سردی میں تھٹھرا کر مر گیا کہانی سے سبق ملتا ہے کہ والدین کے ساتھ کیا گیا سلوک ہمارے ہاتھوں لکھی گئی ایک تحریر ہے جو ہماری اولاد ہمیں پڑھ کر سناتی ہے آج جو بھی آپ اپنے والدین کے ساتھ سلوک روا کریں گے وہی کل اولاد آپ کو کر کے دکھائے گی یاد رکھنا مقفات عمل ہے اور مقفات عمل اسی دنیا میں ہی ہے